اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک اور خیجر سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آئس اینڈ سکائس اور میں ہوں اوروا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مینگو ملائی کیک سیزن بھی چل رہا ہے سمرز ہیں آپ اس کو بنائیں سوفٹ سپونجی اور بلکل ملائی جیسا نارم یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور اس کو میں آپ بتاؤں گی ویڈ اور ویڈاوٹ اوون آپ کی اس کو کس طرح سے کڑائی میں بنا سکتی ہیں ڈاؤوٹ اوون ہی یہ کہ ایک پورفیکٹ بن کر تیار ہوگا اور ایک کچھ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی چیز کوئی بھی پوائنٹ آپ میں سنا کریں اور آپ کی پورفیکٹ ریسپی آپ کے پاس بن کر تیار ہو بسم اللہ حرامان الرحیم تو یہاں پر ہمیں چاہیے تین عدد انڈے چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے میرے لئے ایک چھوٹی سی ہیلپ ہوگی اور اس سے کیا ہوگا کہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بھی ملے گا اور آپ کوئی بھی ریسپی مسٹ نہیں کریں گے ہم اس میں شامل کریں گے ون تھرڈ کپ اور اس کو بیٹ کرنے کے لئے آپ یہ جو ہینڈ ویسکر ہوتا ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے کافی بازو پین کرنے لگ جاتے ہیں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لئے لیکن آپ کی ریسپی میں کوئی فرق نہیں آئے گا کسی بھی قسم کا یہ والا پروسس جو ہے نا اگر آپ ہینڈ ویسکر سے بنائیں تو یہ والا پروسس ٹائم ٹیکنگ ہے اس لئے میں یہاں پر الیکٹر بیٹر کا استعمال کر رہی ہوں اس کو آپ نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ اپنی کوئنٹری سے تھوڑا سا بڑھ جائے اور اس طرح سے فارمی اس کا ٹیکچر ہو جائے اور ہم اس میں شامل کریں گے ون تھرڈ کپ اور ونیلا ایسنس میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک کھانے کا چمچ مزید اس کو تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا اگ میکسچر زبردست بن کر ہمارے پاس تیار ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے میدہ یہ میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اس کو میں نے پہلے بھی چھان لیا تھا اور اب میں مزید اس کو چھان رہی ہوں تاکہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی لمپ نہ رہے سوژی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون تھرڈ کپ بیکنگ پاوڈر آپ کو چاہیے ایک ٹی سپون یعنی کہ ایک چھوٹا کھانے کا چمچ نمک میں اس میں شامل کروں گی ون فورت ٹی سپون ٹھیک ہے ون فورت ٹی سپون کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے اس کا چھوٹا ہی حصہ یعنی کہ پنچ آف ایسے آپ انگلی سے تھوڑا سا نمک اٹھائیں اور اس میں شامل کر دیں یہ براہ حصہ آپ رکھ لیجئے گا اس کو اچھے سے چھان لیں گے اور اب ہم اس مکسر کو مکس کر لیں گے سپیچولا کی مددل سے اس طرح سے کلوک وائز کٹ اینڈ کلوک وائز آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی گھٹلی اس میں نہ بنے اگر گھٹلی بن گئی تو پھر آپ کو گھٹلیوں کو ختم کرنے کے لیے اوور مکس کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اس مکسر کو اوور مکس نہیں کرنا بس اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ یک جا ہو جائے اور کسی بھی قسم کی اس میں گھٹلی بھی نہ ہو بالکل اسی طرح تو اس کو ہم سائی پہ رکھ دیں گے اب کوئی سابی آپ کے پاس نارمل جسی برطن جسی کٹورا رکھا ہوا ہو یا اس طرح کی بیکنگ ڈش ہو کوئی بھی برطن آپ لیں پہلے وہ سٹیل کا کٹورا ہو جسی ہو یا پھر اس طرح سے آپ کے پاس بیکنگ ٹری ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے پاس یہ چیزیں اوییلیبل نہیں ہوتی ہیں تو چیزوں کی وجہ سے گھبرانہ نہیں ہے کہ آپ یہ ریسپیز بنا ہی نہیں سکتی ہیں تو جگار ہو سکتا ہے آپ اس طرح سے اس کو کر لیجئے میں نے یہاں پر بیکنگ ڈش لیا ہے اس پہ آئل گریس کر لینا ہے اور جو بیٹر ہم نے بنا کر تیار کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو آپ نے اس طرح سے ڈیپ ڈیپ کرنا ہے تاکہ اس میں جو ببلز ہوتی ہیں نا وہ سارے نکل جائیں کیونکہ ہم اس کو ویڈاوٹ اون بنا رہے ہیں اس لئے میں یہاں پر کڑھائی سوال کر رہی ہوں اس کے بیس پہ نمک سپریڈ کر دیں گے یعنی کہ نمک پھیلا دیں گے تاکہ اس کا بیس نہ جلے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس سٹینڈ ہے تو وہ رکھ دیجئے یا پھر اسی طرح سے سٹیل کیکٹوری رکھیں اس کو ہائی فلیم پہ پانچ منٹ تک کے لئے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لئے جب بعد یہ جو پڑھائی ہے نا یہ فل گرم ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد دونوں ہاتھوں پہ کوئی بھی رومال کو لپیٹ کے اس کے بعد آپ نے یہ مولڈ کیک مولڈ اس کے اندر رکھنا ہے بہت کیارفولی اس کو ڈھک کر کم سے کم بھی آپ نے تھرٹی فائیف منٹ کے لئے اس کو بیگ کرنا ہے اور اگر آپ کو اون میں اس کو بیگ کریں تو ون ایٹی سیسیرس پہ آپ نے اوون کو پری ہیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیس سے پچیس منٹ تک کے لئے بیگ کرنا ہے اور جو اگر آپ اس میں کڑھائی میں اس کو بیگ کر رہی ہیں تو آپ نے بیس سے پچیس منٹ کے بعد اس کو اس طرح سے چک کرنا ہے اگر آپ کی ٹوٹ پہ کلین آئی تو سمجھ جائے گا آپ کا جو کیک ہے وہ ریجری ہے اور اگر تھوڑا سا نرم ہو تو آپ اس کو ڈھک کر مزید پانسے چھے منٹ تک کے لئے پکا لیجئے گا تو اب اس کے کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے سائٹ پہ رکھ دیں گے اب تیار کریں گے ہم مینگو ملائی اس کے لئے میں یہاں پر لے رہی ہوں اور پرز کا میل کے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی کافی کریمی سا ہمیں لگتا ہے اس لئے میں یہ والا دودھ استعمال کر رہی ہوں تین کپ میں نے لیا ہے دودھ اور چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھ لیجئے گا میں نے اس میں ون تھرڈ کپ اس میں استعمال کیا ہے اس کو اچھے سے بوائل ہونے دیں گے میٹیم فلیم پر جب دودھ بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے ہری الائچی کا پاودر یہ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون یعنی کہ ایک چھوٹا چمچ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹائمنگ میں آپ نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک کے لئے پکانا ہے تاکہ تھوڑا سا نا ڈیکریز ہو جائے دودھ اور تھک ہو جائے تو یہاں پر دودھ جو ہے یہ ہمارا تیار ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے سائٹ پر رکھ دوں گی یہاں پر میں نے لیا تھے دو میڈیم سائز کے میں نے آم لیا تھے ان کی میں نے پیوری بنا لی تھی تو پیوری کیوں ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر لیا ہے ملک پیک کریم آپ اس کی جگہ پر آلپر کریم بھی استعمال کر سکتی ہیں دوسری کوئی بھی کسی بھی کمپنی کی اچھی کوالٹی کی کریم آپ استعمال کر سکتی ہیں تو یہ ہمیں چاہیے ایک کپ اب جو ہے دودھ ہمارا تھنڈا ہو چکا تھا اس میں ہم یہ جو میگو پیوری ہے یہ شامل کر دیں گے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے کریم اور ان دونوں چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے یہ ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں اس کو ہم رکھ دیں گے دوسری طرف ہمارا جو کیس ہم نے باہر نکال کے رکھا تھا وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اور ابھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ انسائیڈ آؤٹسائیڈ کتنا امیزنگلی بیک ہو کر تیار ہوا ہے بہت سوفٹ ہے آپ اس کو نارملی ایسے بھی کھا سکتی ہیں آپ اس کے ساتھ چوکلیٹ سپریڈ کر سکتی ہیں چوکلیٹ کیک بنا سکتی ہیں ولیلا کیک بنا سکتی ہیں جو کیک آپ اس کے ساتھ بنانا چاہیں جو کرنا چاہیں آپ ایزیلی آپ اس کے ساتھ کر سکتی ہیں لیکن ابھی ہم مینگو ملائی کیک بنا رہے ہیں جب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے نا تو یہ خود سے ہی سائز کو چھوڑ دے گا کیک لیکن پھر بھی آپ نے شوری کی مدد سے اس کی جو سائز ہیں اس کو اس طرح سے الگ کر لینا ہے اور فوق کی مدد سے کانٹے کی مدد سے آپ نے اس طرح سے سوراہ بنا دینا ہے تاکہ جب ہم اس میں کریم اس کے اوپر ڈالینا تو وہ کیک کے اندر اچھے سے ایبزورب ہو اور ہمارا جو کیک ہے بہت ہی مطلب سوفٹ بن کر ہمارے موہ میں آئے اور جب آپ موہ میں رکھیں گے نا تو گھل جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کیا چیز کھا رہی ہیں لیکن بہت تیسٹی اب اس پر جو ہم نے اپنی مینگو ملائی کریم بنائی ہے وہ ڈال دیں گے بہت زیادہ آپ نے نہیں ڈالنی اور اس کو کور کر کے آپ نے کم سے کم بھی پندرہ سے بیس میل کے لیے فریج میں رکھ دیں گا ہے تاکہ یہ نا تھنڈی ہو جائے اچھے سے تو کیک چو ہے یہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے میں نے پندرہ مینٹو اس کو فریج میں رکھا ہے اور بہت ہی سوفٹ ہی ہو چکا ہے آپ کو دیکھنے میں بھی لگ رہا ہوگا اندازہ ہو جاتا ہے اب جو باقی یہ مینگو ملائی کریم بچ گئی تھی وہ اس پر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس کو گارنش کرنے کے لیے میں نے بادام اور پستہ چوپ کر لیا تھا وہ اس پر ڈال دیں گے آپ کو اس ابھی فروٹ چوپ کر کے اس پر ڈال سکتی ہیں اپنی پسند کا اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ میں اس کیک سے پہلے ایک ویڈیو شوٹ کر کے ہٹی ہوں مینگو ملائی رول جس کو ہم نے بنایا تھا بریڈ کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی ریسپی جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ اس لنک پر کلک کر کے یہ ریسپی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں کیک کی کٹنگ سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا سوفٹ ہے ماشاءاللہ سے بہت لا جواب یہ بن کر تیار ہوا تھا آپ یہ ریسپی ایک دفعہ ضرور ٹوائے کیجئے گا آپ کو بے حد پسند آئے گی آپ اس کو کسی بھی پارٹی میں بنا سکتی ہیں دعوت ہو اس میں بنا سکتی ہیں بڑی اداری ہے آپ اید پر بنا کے اپنے گیسٹ میں سوف کر سکتی ہیں سب کو بہت بسند آئے گی بہت یونیک بہت ہلکی بھول کیسی بہت لائٹ سی ریسپی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے جو فیڈ بیک ہیں وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اب اس پر تھوڑا سا مینگو ملائی ملک ڈال دیں تھوڑا سا بادام اور کچھ مینگو چنکس ڈال دیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت یمی بہت لاجوا بن کر تیار ہوا تھا بچوں کو بڑوں کو بے حد پسند آنے والا ہے یہ کیک ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کی فیڈ بیک میرے ساتھ انسٹرگرام پر شیئر کرنا چاہے ہیں تو وہاں پر بھی شیئر کر سکتی ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے بتا سکتی ہیں تو آپ بھی ضرور بنائیے گا اور اس کی جو فیڈ بیک ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ چاہے تو کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے بتا سکتی ہیں فیس بک پر شیئر کرنا چاہے تو وہاں پر بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر سکتی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک اور خیاری سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مینگو جوز کی ریسپی بہت دیلیشیس اور بازار سے سو گناہ بہتر بینہ کیمیکل کی آپ گھر پر بنا کر اس کو آٹھ سے نو ماہ کے لیے ایون کی سال کے لیے آپ اس کو سٹور کر سکتی ہیں بہت دیلیشیس اور ذائقے میں تو لا جواب یہ بن کر دیار ہوتا ہے تو ٹائم ویسٹ کے بینہ ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ حرمان الرحیم یہاں پر میں نے لیے ہیں ڈیلھ کلو مینگوز یعنی کے آم یہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کتنا جوس بنانا چاہ رہی ہیں اسی کے مطابق آپ نے آم بھی لے لینا ہے اب جو ہے ان کو آپ نے کھاٹ کے اس کے باریک پیسز کر لینا ہے کیوب میں آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے جس طرح سے ابھی میں نے کیا ہوا ہے اور ادھر ہمیں چاہیے ڈیلھ لیٹر پانی جب پانی اچھے سے بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے اپنے آم کے چنکس یہ سارے اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو گھرنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کیا کریں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی میرے ڈیڑھ کلو مینگوز سے اس میں میں شامل کروں گی دو کپ چینی اگر تو آپ کے آم میٹھے ہوں تو پھر آپ نے اس میں شامل کرنی ہے دو کپ چینی لیکن اگر آپ کے آم میٹھے نہ ہوں تو پھر آپ نے اس میں شامل کرنی ہے تین کپ اب جو ہیش چینی کو آپ ڈیزول ہونے دیں اس کو اچھے سے مکس ہونے دیں تو میں نے ہم پر اس میں دو کپ چینی شامل کی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو پکنے کے لیے آپ نے کم سے کم دی 35 سے 40 منٹر کے لیے لو فلم پر آپ نے اس کو پکانا ہے اگر تو آپ اس کو سال بھر کے لیے سٹور کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ نے اس کو اتنے ہی ٹائم کے لیے پکانا ہے اس سے کم کے لیے نہیں پکانا تو میں نے یہاں پر اس کو 45 منٹ تک کک کیا ہے اس کو بلکل لو فلم پر میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور 45 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اچھے طریقے سے یہ گل چکے ہیں اور پانی جو تھا نا وہ بھی اپنی کوئنٹیٹی سے کم ہو چکا ہے تو میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ اس کے جو چونک سے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے یہ گل چکے ہیں اس پر فیکٹ تو اب ہم اس میں شامل کریں گے لیمن اچھا کچھ لوگ اس میں ٹاٹری شامل کرتے ہیں کچھ لوگ اس میں کیری جو کچھ آم ہوتا ہے وہ شامل کرتے ہیں لیکن ہم یہاں پر اس میں لیمن کا جوس استعمال کرنے والے ہیں اگر آپ کے پاس کیری ہو تو ویل این گوڈ آپ اس کو آدھے گھنڈے کے پہلے بائل ہونے کے لیے آپ چھوڑ دیجئے گا جب وہ اچھے سے گل جائے تو پھر آپ نے اس میں آم شامل کرنا ہے کیونکہ جو کیری ہوتی ہے وہ آم کے مقابلے میں سخت ہوتی ہے اس لیے آپ نے اس کو آدھے گھنڈہ پہلے پکھانا ہے اور پھر آپ نے اس میں آم شامل کرنا ہے لیمن جو میں نے چھ سے ساتھ لیے تھی چھوٹے سائز کے تھے مطلب درمیانے سائز کے ان کا میں نے اچھے سے جوس نکال لیا ہے اس کو اس میں شامل کر کے آم میں آپ نے مزید اس کو چھ سے ساتھ مند تک پکانا ہے تاکہ جو لیمن کا کچھا بنوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو یہاں پر میں نے اس میں لیمن شامل کرنے کے بعد چھ سے ساتھ مند تک کے لیے بہت اچھے سے اس کو کوک کیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو گرائنڈر میں ڈال کی اس کا ایک سمووٹ سا پیسٹ بنا لینا ہے آپ کو پانچ سے چھ منٹ لگیں گے اور آپ کا جو جوس ہے آپ کی جو پیوری ہے مینگو پیوری وہ بن کر تیار ہو جائے گی یہاں پر جو اہم چیز ہے نا وہ یہ ہی ہے کہ آپ نے اس کو گرائنڈ بہت اچھے سے کرنا ہے ایک سمود پیسٹ آپ کی پاس بن کر آنا چاہیے اور دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس کا جوس جو ہے اس کی پیوری جو ہے وہ میں نے بنا لی ہے اور ابھی سے آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنی ٹھک اور ٹیسٹ میں تو اتنی لا جواب تھے نا کہ مجھے لگ رہا تھا یہ جو ہم سلائس لے کر پیتے ہیں مینگو سلائس اس سے سو گناہ بہتر یہ بن کر ہمارے پاس تیار ہوگا اب جو ہے یہ ٹھک بہت زیادہ مجھے لگ رہا تھا تو اس میں میں نے شامل کیا ہے ایک کپ پانی اس کو اچھے سے مکس کریں گے چینل تو اور نیو ہے تو آپ سے ایک ہمبل ریکویرسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں لاس میں ویڈیو اچھا لگے تو اس کو اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں تو اس بال کو ہم سائٹ پر لگ دیں گے اور ایک اور بال ہمیں چاہیے ایک لیں گے چھنی اور اس جوس کو ہم اچھے سے چھان لیں گے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو آم ہوتے ہیں اس میں باریک باریک جو ریشے دار لائنز ہوتی ہیں جو دھاگی ہوتے ہیں نا ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے اپنے جوس میں ہمیں بالکل بازار جیسا اپنا جو جوس ہے وہ سموتھ ٹیکسٹر کے ساتھ چاہیے تو یہاں پر آپ نے اس کو اچھے سے چھان لینا ہے تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا پیشنٹس کیلئے آپ نے اس کو چھاننا ہے اور اس کو چھاننے کے بعد آپ کے پاس پرفیکٹ آپ کا جوس یہ انتہائی ذائکے دار بن کر تیار ہو جائے گا بہت ہی تھک اور گاڑا سا ہے اس کو آپ آٹھ سے نو ماہ کے لیے ایون کے سال کے لیے بہت ایزی لی آپ اس کو سٹور کر سکتی ہیں تو میرے پاس یہاں پر ایٹ ایٹ مطلب بوٹل رکھی ہوئی تھی میرے پاس سرکے کی بوٹل رکھی ہوئی تھی جس کو میں نے اچھے سے ایک دن پہلے ہی واش کر کے اس کو درائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب جوس جو ہے اس میں شامل کر دیں گے جس طرح سے بھی آپ کو ایزی ہونا آپ اس طرح سے بوٹل میں جوس جو ہے اس کو شفٹ کر لیجئے گا تو میں نے ہم پر ایک پوری بوٹل بھر لی ہے جب تک یہ چلے گی اس کو ہم چلائیں گے سال تو نہیں چلنے والی مجھے اس بات کا پورا یقین ہے ایک ہی ہفتے میں یہ جو جوس ہے نا یہ ختم ہو جائے گا تو آپ اس کو بنا کر ایک سال تک کے لیے محفوظ کریں بازار سے بہتر مزہ آپ کو یہ گھر کا بنا ہوا جوس دے گا اور اب ہم اس میں شامل کریں گے بہت ساری برف کچھ لوگ اس میں پانی بھی شامل کرتے ہیں آپ چاہیں تو آپ پانی بھی شامل کر سکتی ہیں اور برف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم برف بھی شامل کریں اور پانی بھی شامل کریں برف بھی جو ہے پگل کر وہ پانی ہی بن جائے گئی تو اس لئے میں یہاں پر پانی کا استعمال نہیں کر رہی بہت ساری برف لے رہی ہوں اور یہ انتہائی تھنڈا تھار ترو تازہ یہ ہمارا فریش جوس مینگو فریش جوس بن کر تیار ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آم کی آئس کریم یعنی کہ مینگو آئس کریم اور یہ کوئی اتنی ڈیلیشیس بن کر تیار ہوتی ہے یقین کریں آپ اس کو کھانے کے بعد آپ بازار کی آئس کریم بھولنے والے ہیں یعنی آپ ہمیشہ مینگو آئس کریم کو گھر پہ بنانا پریفر کریں گی آپ کو اتنی پسند آئے گی اور ٹیسٹ میں تو انتہائی لا جواب ہے تو ٹائم ویسٹ کے بنا ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے پریس کر دیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن ملے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ دودھ یہ فل فیٹ میلک میں نے یہاں پر لیا ہے اور آدھا کپ میں نے یہاں پر چینلی لیا ہے اس کو جو ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اور فلیم جو ہے اس کو آپ نے میڈیوم رکھنا ہے کیونکہ ہم جو ہے سب سے پہلے کنڈینسڈ میلک بنا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آپ کو اس کو جو ہے ٹھیک کنسٹنسی میں آپ نے پکا لینا ہے جس طرح سے نارمل کنڈینسڈ میلک ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے تو یہاں پہ مجھے پندرہ منٹ لگ گئے تھے میڈیوم فلیم پہ یہاں پہ ہمارا کنڈینسڈ میلک تیار ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہمیں چاہیے ایک کپ ویپنگ کریم آپ اپنی مرضی سے لے لیجئے گا جتنی آئس کریم آپ نے بنانی ہو آپ نے اس کو نہیں کرنا پیک فرم میں آپ نے اس کو ویپ کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے دو بڑے سائز کے آم لیے تھے اس کی میں نے پیوری بنا لی ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اگین آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے ویپ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے یعنی یہ بالکل یکچہ ہو جائے تو بیچ میں آپ نے اس کو جو ہے ویپ کر دی رہا ہے اور ساتھ میں سپیچولا کی مطل سے آپ نے اس کو اس طرح سے مکس بھی کرتے رہنا ہے جب بھی ہم آئس کریم کوئی بھی آئس کریم سٹرابری آئس کریم مینگو آئس کریم کوئی بھی آئس کریم جب آپ گھر پہ بنا رہے ہو تو اس کا مین جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے ویپنگ کا یعنی آپ نے اس کو ویپ بہت اچھے سے کرنا ہوتا ہے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے یک جا ہو جائے اور کھانے میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ڈیفرنس نہ دکھنے کو ملے تو یہاں پہ میں نے جو کریم تھی اس کو میں نے ویپ کر لیا ہے اب جو ہمارا کنڈینس ملکہ ہم نے بنا کے سائٹ پہ رکھا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا وہ شامل کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے دو آم کے جو ہے اس طرح سے بلکل اس کے چنکس بنا لیے تھے یعنی کہ کٹ کر اس کو کیوز میں 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 نے باریک باریک کٹ کر لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے فوڈ کلر یہاں پہ میں سمال کر رہی ہوں وان تھرڈ ٹی سپون یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیجئے گا دوائی سکپ کر دیجئے گا بس اس کے ڈالنے سے جو اس کا کلر ہے وہ بہت انہینس ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا زبردست اور بلکل مہنگو شیٹ میں آگیا ہے تو اب جو ہے اس کو ہم کسی ایٹ ایٹ کنٹینر میں آپ نے شفٹ کر دینا ہے اور اس کو جو ہے ہم کم سے کم بھی آپ نے دو سے دھائی گھنٹے یا پھر اگر ہو سکے تو آپ نے اوور نائٹ کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے تو یہاں میں نے اس کو جو ہے اوور نائٹ فریزر میں چھوڑا تھا اور یہ اگلے دن میں آپ کو اب یہ کلپ شیٹ کر کے دکھا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا جو آئس کریم بند کر تیار ہوا ہے اور کھانے میں تو اتنا ہی لا جواب تھا میں نے یہاں پہ اپنے گیسٹ کو سرف کیا تھا اور ان کو بہت پسند آیا تھا سب ہی کو اور جو ہم نے اس میں مینگو چنکس اس میں شامل کیا ہے بس وہ تو ایک اینادر لیول پر آپ کو ٹیسٹ دے گا بہت ہی یمی یہ آئس کریم بن کر تیار ہوئی تھی کہ اس کا کوئی جواب نہیں یقین کریں جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کبھی بھی باہر سے مینگو آئس کریم لینا پریفر نہیں کریں گے آپ گھر پر یہی آئس کریم ہمیشہ بنانا پریفر کریں گے اور آپ کی یہ موسٹ فیوریٹ آئس کریم ہونے والی ہے تو یہ تھی ہماری بہت آسان سی لیکن بہت ڈیلیشیس سی ریسپی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کی فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ پکچرز بنا کر مجھے انسٹرگرام پر پری ٹیک کر سکتی ہیں اور کمٹ ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کیجئے گا چینل کو ضرور نیوزر کیجئے گا اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ٹھک ٹاکر خیجر سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آئس اینڈ سپائس اور میں ہوں اروا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ مینگو ملائی رول کی ریسپی کوئی آپ کو کوکنگ کا جنڈر نہیں ہے پانچ سے دس منٹ کی یہ ریسپی ہے بچے بڑے سب ہی بہت شوق سے کھائیں گے بہت ہی ہلکی پھلکی سی اور ڈیلیشیس سی یہ ریسپی ہے تو لاست ساتھ اس کو ضرور دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی چیز نس نہ کریں اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے پرس کرنا مت بولیے گا تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو بھی ملتا رہے اس لیے آپ کھلا دودھ بھی استعمال کر سکتی ہیں چینی اس میں میں نے شامل کی ہے ون تھرڈ کپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے میڈیوم فلیم پر آپ نے اس کو پکانا ہے اور اتنا پکائیں کہ جب تک یہ بوائل ہونا نہیں سٹارٹ ہو جاتا ہے جب یہ دودھ آپ دیکھیں کہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے ہری الائشی کا پاوڈر تو یہ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو اپنے پندرہ ایک منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ یہ نا تھوڑا سا ڈیکریز ہو جائے یعنی کہ تھوڑا سا کم ہو جائے اور اس کی جو کنسسٹینسی ہے نا وہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے تو یہاں پر دودھ ہمارا تیار ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے میں سائٹ پر رکھ دوں گی اب اس کا جو ہے مکسچر تیار کریں گے جس کی فیلنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے سالٹیٹ بٹر ڈیر کھانے کا چمچ میں نے یہاں پر مکھن دیا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک کپ خوشک دودھ دودھ کا جو پاوڈر ہوتا ہے نا میں وہ استعمال کر رہی ہوں اور ایک کپ اس میں ہم شامل کریں گے نارمل دودھ کھلا دودھ میں ہی ہم پر لے رہی ہوں اس دوران چولے کی جو آنچ ہے نا اس کو آپ بلکل لو کر دیجئے گا اب اس کو اچھے سے مکس کریں جب مکس کرنا سٹارٹ کریں تو پھر آپ نے لو سے میڈیم کر دینی ہے اور کنٹینیسلی آپ نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے اور یہ ایسا ایسا تھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تھک سے گھاڑا اور پھر ایک پیس آپ کے پاس بن کر تیار ہو جائے گا اس کو اس پروسس میں آپ کو دس سے بارہ منٹ لگ جائیں گے تو کنٹینیسلی آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے اپنے ہاتھ کو بلکل نہیں روکنا فلم جو ہے اس کو منیج کر لیجئے گا اگر آپ میڈیم فلم پر کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس سے تھوڑی سی سلو آنچ کر دیجئے گا اور اس پر آپ نے اس کو پکانا ہے یہاں پر رول کی جو فیلنگ ہے وہ ہماری تیار ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے یہاں پر میں نے دو آم لیے تھے اس کی میں نے پیوری بنا لی ہے دو میڈیم سائز کے آم تھے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہاں پر میں کریم لے رہی ہوں کریم میں ملک پیک کی کریم استعمال کر رہی ہوں آپ آلپر کی کریم بھی لے سکتی ہیں کوئی بھی اچھی سی کوئیلٹی کی آپ کریم استعمال کر سکتی ہیں اور یہ ہمیں چاہیے ایک کپ آپ جو دودھ ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھا تھا وہ لے لیں گے اور اس میں ہم اپنے پیوری شامل کریں گے اور یہ جو کریم ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ایک کہہ لیں کہ ایک اپریسییشن ہوتی ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے یا نہیں تو یہاں پر کریم کو میں نے مکس کر لیا ہے اب ان دوروں کو آپ نے ہینڈ ویسکر کی مدد سے آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی گھٹری نہ رہے بالکل اس طرح سے ملک شیک ہم بنا کر تیار کرتے ہیں یہ اسی طرح سے آپ کے پاس کریمی سا یہ ملک بن کر تیار ہو جائے گا تو اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے بریڈ بریڈ جتنا ہم نے تیاری کیا ہے اتنے میں ہمارے سولہ سے سترہ بریڈ آرام سے بن کے تیار ہو جائیں گے تو اس کے جو سائٹ ہیں اس کو ہم کٹ کر دیں گے اور رولنگ پین کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے سے رول کر لینا ہے بریڈ تو یہاں پر بریڈ اس کو میں نے رول کر لیا ہے اب تھوڑا سا یعنی ایک کھانے کے چمبر جتنا آپ نے یہ میکسچر لینا ہے جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی ڈرائی میل کی اس کو اس طرح سے آپ ہاتھوں میں لے کر اس کو اچھے سے پریس کریں اور پھر اس طرح سے نیچے سرسریس پر رکھیں اس کو گولائی میں بالکل رول کی طرح رول کی شیپ جتنا آپ اس کو بیل لیجئے اور اب جو ہے اس کا آپ رول بنا لیجئے اب اس کے انڈ پر کیونکہ یہ ٹکی کا نہیں تو جس طرح سے ہم نورمل رول بنانے کے لیے اس پر لیکوڈ ڈو لگاتے ہیں اس طرح سے ہم نے جو ملک کریم بنائی ہے وہ اس کے انڈ پر لگا دیں گے اور یہ بہت اچھا بہت زبردستہ ہے ہمارے پاس رول بن کے تیار ہو جائیں گی اس طرح سے سارے رول آپ نے بنا کر تیار کر لینے ہیں ماشاءاللہ سے بہت یمی سے یہ بن کر تیار ہوتے ہیں سپیشلی بچوں کو یہ بہت پسند آئیں گے اب جو ہم نے مینگو ملائی ملک بنایا تھا وہ اس پر ڈال دیں گے اور اور تھوڑا سا میں نے بادام اور پیسٹہ گریٹ کر کے رکھ لیا تھا بلکل باریک چوب کر کے رکھا ہوا تھا سائے پہ زیادہ اس میں میں نے پیسٹہ کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ پریزینٹ پر لگتا ہے تھوڑا دیکھنے میں یہ رول اچھے لگنے تھے اس لئے میں نے یہاں پر پیسٹہ زیادہ لیا ہے تو یہ اس پر ڈال دیں گے تو جی تیار ہیں ہمارے مینگو ملائی رول بہت ڈالیشیس بہت ہلکے بھلکے سے لائٹ ویٹ میں یہ بن کر تیار ہوتے ہیں تو بچوں کو ضرور بنا کر دیجئے گا خود بھی بنا کر انجوائے کر سکتی ہیں دعوت ہو پارٹی ہو اور میٹھے میں کوئی چیز بنانی ہو تو بلکل بہت ہی ڈالیشیس یہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر بچوں کی پارٹی ہے تو اس میں بھی بہت سپیشل لگیں گے اس میں بھی آپ اس کو بنا کر سرپ کر سکتے ہیں ریسپی کیسی لگی فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انسٹرکرام پر بھی ٹائک کر سکتی ہیں فیس بک پر میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے بتا سکتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مینگو ڈیزرٹ کی ریسپی جس میں ہم ظاہر سی بات ہے موسم بھی چل رہا ہے اور آم کس کو پسند نہیں ہوتے مینگو ہم سب ہی کے موسٹ فیورٹ ہوتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہلکی سی بہت ہی ریفریشنگ ڈیزرٹ کی ریسپی کیونکہ سمرز کا موسم میں ہے ہمیں کچھ ایسا چاہیے ہوتا ہے جس سے ہماری روح جو ہے وہ بھی ترو تازہ ہو جائے اور ہمیں کھانے میں بھاری بھی فیلنا ہو تو ٹائم ویسٹ کی اپنا ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن میں نے لیا ہے تین آم میں یہ اراؤنڈ 900 سے زیادہ ہوں گے 900 گرام سے تو آدھے جو ہیں ان کا ہم پیسٹ بنا لیں گے یعنی پیوری بنا لینی ہے اور آدھے جو ہیں ان کو ہم کیوبس میں کٹ لیں گے جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح سے جب بھی کوئی ڈیزرٹ بنانے کے لیے آپ آم لیں اور ان کو آپ نے کٹ کرنا ہو تو کوشش کیا کریں کہ آم سخت ہو اور بڑے سائز کا ہو تو آپ کے جو پیسٹ ہیں وہ بہت آرام سے اور بہت ہی صفائی سے کٹ جائیں گے ابھی ہم اپنے نیکس پروسس کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ونیلا کسٹڈ پاوڈر یہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اور جو دودھ ہے وہ میں نے لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے کسی بھی قسم کی گوئی گوٹلی اس میں نہ رہے اور اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اچھے سے یہاں پر میں نے مکس کر لیا ہے اب جو ہے ہم اپنا قسم کیarbeiten کیا ہم پر تیار کر لیتے ہیں کسٹڈ۔ اچھے سے یہاں پر kept Прسطر کے ملک اور اور اگر ملک پر morte کپ میں نے你有 پر خوشک دودھ لیا ہے دودھ پاؤڈر ہو دقدر ہوئی ہے اس کو اچھے سے آپ نے بھٹی celebrating اچھے میں پر ہہاں先وچتا ہے اساری سے آپ کے لیا ہے جب ہم نے مکس کر لیا تھا اس کے بات Talk جو ہے اس کو آن کیا دو جب ہمارا اچھے سے آپ دیکھیں کہ بوائل اس میں آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو پھر آپ نے ہم نے اپنا کسٹر کا مکسٹر تیار کر کے رکھا دانا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور آپ نے اسی طرح سے شامل کرنا ہے جس طرح سے میں نے کیا ہے نا یعنی ایک حال سے آپ نے چلاتے رہنا ہے کنٹینیسلی اور دوسرے حال سے آپ نے کسٹر شامل کرنا ہے اور اس کو ہم تین سے چار منٹ تک مزید پکائیں گے جب آپ دیکھیں کہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو اس میں میں شامل کر دوں گی چینی چینی میں نے لی ہے ون تھرڈ کپ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق رکھ لیجئے گا اور یہاں پر جو ہے کسٹر ہمارا تیار ہے بلکل اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب جو ہے ہم اپنے تھرڈ پروسس کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر میں نے لی ہے ویپنگ کریم جو کیک کے لیے استعمال ہوتی ہے نا یہ میں نے وہ ویپنگ کریم لی ہے اچھی کوالٹی کیا آپ نے لینی ہے یہ میں لوں گی دو کپ دو سے دھائی کپ میں نے یہ پر کریم لی تھی کیونکہ میں زیادہ بنا رہی تھی لیکن آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتی ہیں جتنا ڈیزرٹ آپ نے بنانا ہو آپ اسی کی مطابق اپنے آم اور اپنی جو کریم ہے اس کو لیجئے گا اب ہم اپنی کریم جو ہے اس کو ویپ کر لیں گے اور کریم جو ہے اس کو آپ نے اووروپ نہیں کرنا بلکل پیک فارم میں آپ نے اس کو ویپ کرنا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی بلکل اسی طرح سے اور اتنی ویپ ہو کہ جب آپ بال کو الٹا کریں تو آپ کی کریم گرے نہیں تو یہاں پر ج جو ہے میں نے کریم بھی تیار کر لی ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پروسس کی طرف تو ویپن کریم جو ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیجئے یا پھر فریج میں رکھ دیجئے گا اگر آپ گرمی بہت زیادہ ہو تو اور یہاں پر جو ہے جیلی میں نے اپنی بنا کر تیار کر لی تھی اس پر جو پاکٹ جو ہوتا ہے اس پر ساری انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہیں سے دیکھ کے میں نے جیلی بنا کے اپنی ایک گھنٹہ پہلے ہی فریج میں رکھ دی تھی تو یہا جو ہے اب ہمارے جو جتنی بھی پرپریشن ہے نا وہ تو تقریبا ہو چکی ہے اب ہم اپنی اسمبلنگ کی طرف بڑھتے ہیں یعنی کسٹرڈ کو اب ہم بنائیں گے کس طرح سے تو یہاں پر جو ہے ہم نے کسٹرڈ جو میں نے بنا کے سائٹ پر رکھا تھا یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو یہ اس میں شامل کر دیں گے یعنی کے ویپنگ کریم میں اور جو ہم نے اپنی آم کی پیوری بنائی تھی نا اب ہم وہ اس میں شامل کر دیں گے اور یہ اپنے ساری اس میں شامل کرنی ہے اور جو آم ہم نے کیوپس میں کٹ کر لیے تھے یہ بھی ہم اپنی اسکریم میں شامل کر دیں گے جب موں میں اس کا کرنچ ہے نا تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی لگتا ہے اب اس کو جو ہے میں ہلکا سا کرلوں گی مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے دو آم مزید کٹ کر لیے تھے اور اس کا جو مطلب وہ کرنچ ہے نا وہ موں میں ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اس لیے اگر آپ اپشنل ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو زیادہ آپ ڈال سکتی ہیں ادرواز جتنے ہم نے سٹارٹ میں اس میں شامل کیا اس میں شامل کر دیا ہے تو ہم نے اپنی جیلی بنا کر تیار رکھیتی اب اس میں شامل کر دیں گے میں نے ہم پر جو ہے سٹرابری جیلی اس تمال کی ہے آپ دو تین فیلیور ایک ساتھ بھی استعمال کر سکتی ہیں یعنی کہ گرین کلر بھی آپ اس میں لے سکتی ہیں یلو کلر بھی لے سکتی ہیں اور ریڈ کلر بھی لے سکتی ہیں تو ہم پر کسٹر جو ہے یہ ہمارا تیار ہے اب ہم لیں گے ایک ٹرے اور اس میں میں جو ہے نیچے بیس پر رکھ رہی ہوں رس کیک آپ کو اسے بھی کیک لے سکتی ہے اب جو ہے ہم اپنا اس کے اوپر جو ہم نے کسٹر تیار کر کے رکھا تھا وہ اڈال دیں گے ایونلی آپ نے بلکل اچھے سے اس کو سپریڈ کر دینا ہے اچھا آپ رس کیک لے سکتی ہیں اچھی کوالٹی کے بسکٹس لے سکتی ہیں جو آپ لینا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ وہ لے سکتے ہیں آپ اس کو ڈیکور کرنا ہے جس طرح سے بھی آپ کو ایزی لگے جیسے آپ کو پسند ہو جس طرح سے آپ کا دماغ چلے آپ اسی طرح سے اس کو ڈیکور کر لیجئے گا ہلکا سا میں نے اس پر پستہ رکھ دیا ہے پستہ باریک باریک کٹ کر کے کسی بھی ڈیزرٹ پر ہونا تو پریزینٹیبل لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو دو گھنٹے کے لیے میں نے اس کو فریڈ میں رکھ دیا تھا کبھی بھی کوئی ڈیزرٹ فورن سے سرو نہیں کرنی چاہیے جب بھی بنائیں کوئی ڈیزرٹ تو اس کو دو گھنٹے فریڈ میں لازمی رکھا کریں اس کے بعد جب آپ اس کو کھائیں گے یقین کریں بہت یمی بہت ہلکا بھلکا سا ہمارا یہ ڈیزرٹ بن کر تیار ہے اب ضرور رہو اس کو ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شئر کیجئے گا مجھے دو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ